موسیقی غریب عوام کے لیے سستی میٹرو بس کی موجے ختم پنجاب حکومت نے میٹرو بس کے قرائے بڑھا دیئے میٹرو بس کا قرائے بیس روپے سے بڑھا کر تیس روپے کر دیا گیا پنجاب کابینہ کی منظوری کے بعد کیبنٹ رنگ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا موسیقی قرائے بلکم واپس ہونے جائے بیس روپے جو ہے وہ میک ہلتے مکول ہے پانے جانے اگر دو سے تین چکر اگر اس کے لگ جائیں تو میرے خیال سے اس کی جو سیلری ہے پندرہ ہزار بندی ہے یہ بیس ہزار بندی ہے تو وہ اس کا کام تمام ہو چکا مہنگائی نے چینی کی مٹھاس بھی چھین لی قیمت عوام کی پہن سے دور اوپن مارکٹ میں چینی چوہتر سے اٹھتر روپے سی کلو گرام ہو گئی سرکاری نیخ نامے میں چینی کی ہول سیل قیمت اٹھاون پر چون ساٹھ روپے سی کلو گرام یوٹیلٹی سٹورز نے بھی قیمت چوہتر روپے کر دی چینی کی قیمت میں ایک ماہ پہ درام چھے روپے اضافہ ہوا مہنگائی سے تنگ عوام کے لیے ایک اور بری خبر یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن نے تین سو سے زائد اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا مختلف اشیاء کی قیمتوں میں ایک سے پیم سپ روپے تک کا اضافہ دھی کوکنگ آئل مسالہ جات، تودپیس، چیمپو، سابون اور پیمپر سمیت دیگر اشیاء مہنگی ہو گئیں حکومت سادہ روٹی کی قیمت بھی دس روپے مقرر کریں متحدہ نان بائی ایسوسییشن کا سادہ روٹی کی قیمت میں بھی اضافہ کا مطالبہ بسورت دیگر 29 اگز کے بعد پنجاب بھر میں شٹر ڈاؤن ہرتال کی جائے گی نان بائی ایسوسییشن کی دھمکی کہتے ہیں مہنگائی میں اضافہ کے باعث تندور مالکان مالی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں درامدی اشیاء بیشنے والے تاجران ہوشیار خبردار یکم ستمبر سے درامدی سامان کے ڈیوٹی پیڈ ڈاکومنٹس کی چیکنگ ہوگی ایف بی آر حکام کے مطابق درامدی سامان کے ڈاکومنٹس چیک کرنے کا مقصد سمگلنگ کی حوصلہ شکنی کرنا ہے ایف بی آر ریٹیلرز کے بجائے ایمپورٹر سے ڈاکومنٹس طلب کرے شالم مارکیٹ کے تاجران نے تحفظات کا اظہار کر دیا پنجاب سیڈ سیٹی اتھارٹی نے حکومتی پالیسیوں کی دھجیاں اڑانا شروع کر دی سرکاری اخراجات پر چیف آپریٹنگ آفیسر کی نیجیف فلم کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا اکبر ناصر خان کی فلم کی سرکاری سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی تشخیف سرکاری سوشل میڈیا ٹیم کے ممبر پرائیوٹ فلم کو پروموٹ کرنے میں لگ گئے پنجاب کابینہ نے میٹرک اور انٹر میں گریڈنگ سسٹم کی منظوری دے دی کتنے نمبروں پر کون سا گریڈ ملے گا فارمولا فائنل پنجاب میں گریڈنگ سسٹم کا اطلاع 2020 سے کیا جائے گا لیک سیٹی کے زیرے احتمام لمز کے ہونے ہار تربا کے لیے سکولرشپ دینے کی تقریب چیرمن لیک سیٹی جاویر اقبال سی ایو لیک سیٹی گوہر اجاز وائز چانسلر لمز یونیورسٹی ارشد احمد ڈاکٹر کامران اشتر اور ڈاکٹر شاہد مسود سمیت دیگر کی شرکت تقریب میں چیرمن لیک سیٹی نے دو کروڑ کا چیک لمز انتظامیہ کو دیا محکمہ لوکل گورنمنٹ اور میٹرپولیٹن لاہور آمنے سامنے پینے کے صاف پانی کی فراہمی کا خواب شرمندہ اعتابیر نہ ہو سکا محکمہ لوکل گورنمنٹ کے ستتر وارٹر فریٹیشن پلانٹ بند ایک سو دس فریٹیشن پلانٹ کے ذمہ داری بحثہ نے لے لی محکمہ لوکل گورنمنٹ نے دوہزار چودہ میں تڑتالیس کروڑ کی لاغت سے ایک سو ستتاسی وارٹر فریٹیشن پلانٹ لگائے ستتر پلانٹ لا وارس متعلقہ محکمہ ایک پیچ پر نہ آسکے لاہور میں سموک کے خطرات برقرار محکمہ محولیات نے فضائی آلودگی سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی تیار کر لی دھوان چھوڑنے والے بھٹوں کے خلاف آپریشن کے لیے وارنگ جاری اکتیس ستمبر کے بعد پرانی ٹیکنالوجی دھوان چھوڑنے والے بھٹے بند کر دیے جائیں گے اکتوبر سے دسمبر تک بھٹے بند رکھے جائیں گے غیر قانونی طور پر کودا کرکٹ پھینکے والوں کے خلاف ایم ڈی الڈی ایم سی کی ہدایت پر کاروائی غیر قانونی کودے کے ڈھیڑ لگانے پر دو لاکھ اکاسی ہزار کے ایک سو چبون چالان کیے گئے چھوبر جی کرت بچوک بند روڑ سمیت دیگر علاقوں میں کاروائی کی گئی جہور ٹاؤن میں واقع کیفے اور گینوں بھی پنجاب ریونیو اتھارٹی کے ریڈار پر آ گیا کیفے اور گینوں پر 49 لاکھ روپے سیل سیکس آئید شوکورٹ نوٹس جاری کر دیا گیا کیفے کے ذمہ نویمبر 2018 سے جون 2019 تک کا سیل سیکس واجیب الادہ ہے وزیرے ریل میں نے نئی ٹرینی چلا کر پرانی ٹرینوں کو فراموش کر دیا وزیر آباد اور ناروال سے لاہور کی ٹرینوں کی کوچز کم کر دی گئیں مسافر ٹرینوں کی چھتوں اور انجن پر سوار ہو کر سفر کرنے پر مجبور خطرناک سفر میں خاتین اور بچے بھی شامل ٹرینوں میں مسافروں کی ابتر صورتحال کی فوٹیج سٹی 42 نے حاصل کر لی ادعوت کی ڈائن نے دو زندگیوں کے چراغ گل کر دیے چھ ماہ کبر پسند کی شادی کرنے والا جوڑا قتل گھر میں کوہرام مج گیا ہر آنکھ اشکبار مامو نے بھانجی کو گھر دعوت پر بلایا بھائی نے گھر میں گھس کر فائرنگ کر دی چوبیس سالہ کائنات اور شوہر اسد ہسپتال جا کر دم ٹوڑ گئے مقتولہ کا بھائی گلشے مامو آزم والدہ نبیلہ مقدمے میں نام ست پولیس نے ملزیمان کی تلاس شروع کر دی لیگی راہنماؤں کے گیٹ گھیرہ تن سابق ایمینی ازھر قیوم اور مدرسر قیوم نہرہ بھی نیپ کے رڈڈار پر آ گئے اجوا پلازا بل مقابل سینٹرل جیل گجہنوالہ کا ریکارڈ طلب دونوں راہنماؤں کی اہلیہ اور بچوں کے نام جائدات کا ریکارڈ بھی طلب کر دیا گیا پیراغون سٹی کیس پوجہ برادران احتساب عدالت پیش راہنماؤں کے استقبال کے لیے لگی کارکنان کی بڑی تعداد عدالت کے باہر پہنچی پیراغون سٹی کیس میں ریفرنس کی نکول نہ ہونے پر فردے جھرم آئیت نہ ہو سکی سماد چار ستمبر تک ملتوی اہا چیما کے ریفرنس کی سماد تین ستمبر تک جبکہ لہور پارکنگ کیس کی سماد دس ستمبر تک ملتوی ساف پانی کیس میں وسیم اجمل اور دیگر کے ریفرنس کی سماد تین ستمبر تک ملتوی کر دی گئی مسلم لگنون کے راہنماؤں رانہ سناؤلا سے کیمپ جیل میں اہل کانا کی ملاقات رانہ سناؤلا کی اہلیہ نبیلہ سناؤ اور بیٹی اکرا نے جیل میں رانہ سناؤلا سے ملاقات کی صدر مسلم لگنون نیا شہباز شریف کا تیبی معاینہ کمر اور ٹانگو میں مسلسل درد کی کیفیت ڈاکٹرز نے دس دن کے لیے مکمل آرام کا مشورہ دے دیا شہباز شریف کو جوم آزادی تقریب کے دوران دھکم پھیل میں کمر پر چھوٹ لگی تھی دو ہفتوں بعد دوبارہ معاینہ ہوگا ارپا کریم ٹکنالوجی پارک کے ساتھ ایک اور آئی ٹکنالوجی پارک بنانے اور ٹورزم ایپ مطارف کرانے کا فیصلہ وزیرالہ پنجاب کی زیرہ صدارت اجلاس پنجاب انفرمیشن ٹکنالوجی بوٹ کی کارکردگی مختلف پروگرام پر پیشرفت کا جائزہ وزیرالہ کا کہنا تھا ہر شعبے میں آئی ٹکے فروغ سے آسانیاں پیدا ہوں گی آئی ٹکے ذریعے فرصدہ نظام کو جدد دی جائے گی ای گوونرس اور ای سروس ڈیلیوری وقت کی ضرورت ہے تحریک انصاف کی گورننگ بوڈی کا اجلاس وزیرالہ پنجاب عثمان گزہ کی بھی شرکت وی آئی پیز کی نکلو حرکت کے باعث پولیس کی بھاری نفری تائینا تحریک انصاف کا دفتر رہائشی علاقے میں ہونے کی وجہ سے اہلی علاقہ کو آمدو رفت میں مشکلات کا سامنا گوونر منجاب کی پی ٹی آئی رانوما عرفان عارف کے گھر آمد چاندی محمد سربر کہتے ہیں بھارت کو کلیر میسج دے دیا ہے کشمیریوں کے جذبہ آزادی میں کمی نہیں آئی بولے کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے برطانوی ہائی کمیشن اور بیٹیش پولیس افتران کا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ رجسری کا دورہ وفت نے ہائی کورٹ میں عدالتی کاریوائی دیکھی ہائی کورٹ بار کے بھکلا کی جانت سے برطانوی وفت کو عدالتی رضام بارے بریفنگ دی گئی برطانوی وفت کی جانت سے لہور ہائی کورٹ کی تاریخی امارت کی تاریخ پاک بہریہ کے سابق سربراہ آصف سندھیلہ کی ٹیپٹا سیکریٹیریٹ آمار آصف سندھیلہ نے چیئرمن ٹیپٹا علی سلمان صدیق سے ملاقات کی پنجاب میں بوکیشنل تربیت کے فروغ پر باتچیت فنی تربیت کو گراس روٹ لیول تک لے جانے کی ضرورت ہے دیہاتوں میں خاتین بچوں کی وکیشنل تربیت کے لیے کام کر رہے ہیں آصف سندھیلہ کی گفت کو آئی جی پنجاب کا تھانہ بادامی باغ اور شہدرہ کا اچانک دورہ ناکس انتظامات پر ایسے جو بادامی باغ کو موطل کر دیا ڈی ایس پی بادامی باغ کو اظہار برہمی کا مراسلائر ساتھ سرویسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں ڈاکٹر فیصل مسود کی آگ میں تازیتی ریفرنس مقرری نے ڈاکٹر فیصل مسود کی شعبہ طب میں گناہ خدر خدمات پر روشنی ڈالی وی سی یو ایچ ایس نے ڈاکٹر فیصل کے نام سے منصوب انڈر گریجوریٹ اور پوسٹ گریجوریٹ سکالرشپ کا اعلام کر دیا انکم ٹیکس ریٹرن پائل کرنے کے طریقے کار بارے وکلا کی تربیتی ورکشاپ شیرمن لہور ٹیکس بار اکیڈمی حسیب اللہ خان کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے معاملات بارے آگاہی دینا مشن ہے وکلا کو عبور ہوگا تو وہ ملازمین کی ریٹرن پائل کرنے بارے معاملت پر اہم کر سکیں گے صحافی کالونی میں پی اچھے اور لاہور پریس کلپ کے اس طرح سے شجرکاری مہم وائس شیرمن پی اچھے حافظی شان سمیت صحافیوں کی بڑی تعداد میں شرکت صحافی کالونی میں دو سو پودے لگائے گئے پی سی بی پری سیزن کیمپ آج سے شروع بورڈ نے دیس کھلاریوں آبید علی عصد شفیق عزر علی حاری سوہیر حسن علی امام الحق میاں محمد نزوان صرف راز احمد سمیت دیگر کو طلب کیا آج اور کل فیزیکل فٹنس ٹیسٹ ہوں گے بابر آزم پخر زمان اماد وطیم محمد عباس محمد آمیر کو کاؤنٹی سیزن کے باعث چھوٹ مل گئے اور نیشنل جنئر سپوس چیمپینشپ کا آغاز چیمپینشپ میں مل بھر سے ایک سو پچیس کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں ایونٹ میں انڈر تھرٹین اور انڈر سکسٹین اور انڈر نائنٹین کے مقابلے ہوں گے چیمپینشپ کے فائنل ہفتے کو کھیلے جائیں گے